نمازکار بحث کے نمبر ون شو تال چھوکے میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ انوراک مسکان دیکھیں آم آدمی پارٹی کے کھیبے میں آج ہولی دیوالی سارے توہار بنایا جا رہے ہیں کیونکہ ان کے مکیا اور ان کے جریوال کو سپریم کورٹ کے زوانت دے دی ہے اور وہ اب سے بس کچھ ہی دیر میں کسی بھی وقت تہاڑ جل سے بہار آ سکتے ہیں سپریم کورٹ نے آج کیجریوال کی گرفتاری کو لے کر سی بی آئی کو بھٹکار بھی لگائی کہا کہ سی بی آئی کو پنجرے کا توتہ والی بھڑنا کو دور کرنا چاہیے بیل پر بھلے ہی سپریم کورٹ کے جج ایک فیصلے پر سہمت تھے لیکن گرفتاری پر دونوں کی رائے تھوڑی الگ تھی ان سب کے بیچ سپریم کورٹ کی اس ٹپنی پر آج آم آدمی پارٹی کے نتا کیندر سے لے کر بی جے پی تک کو گھیر رہے ہیں اسے سعودیہ نے کہا کہ ایجنسیوں کے دور ویپوک پر یہ بہت بڑا تماشا ہے اور انہوں نے کہا کہ ای ڈی سی بی آئی توتہ مینہ کی طرح استعمال کیے گئے ویپکش کے باقی دلوں نے بھی کیجریوال کی زمانت پر کیندر سے لے کر بی جے پی کو گھیرا اب سوال اٹھتا ہے کہ کیجریوال کو بیل سے کس کا بگڑے گا کھیل کیونکہ سامنے ہریانہ چناو ہے اور اس سے ٹھیک پہلے کیجریوال کو زمانت ملنا کس کے لیے سنکر بن سکتا ہے اس پر بات کریں گے دوسری طرف کیجریوال کی زمانت پر بی جے پی نے نشانہ سادہ ہے کیجریوال سے استیفہ مانگا ہے پھر انہیں پھر سے شراب گھوٹالے کا بھشتہ چاری بتایا ہے کل ملاکر کے کیجریوال کی بیل سیاست پرچند ویک سے دوڑ رہی ہے اب بات یہ کہ آج بحث کیوں ضروری ہے بحث اس لئے ضروری ہے کیونکہ ایروین کیجریوال کو سپریم کورٹ سے زمانت ملی ہے اس لئے ضروری ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے زمانت نہ دینے کو غلط مانا ہے اس لئے ضروری ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے سی بی آئی کو توتے والی چھوی سے باہر آنے کی سلا دی کیونکہ بی جے پی نے سشرت زمانت پر کیجریوال کو گھیرا ہے اور ڈیبیٹ اس لیے ضروری ہے کیونکہ برشتہ چار پر بی جے پی نے پھر کیجریوال کا سطیفہ مانگا ہے تو ٹوکنگ ان تمام سارے مددوں پر تال لیکن اس سے پہلے دیکھ لیجئے چھوٹی سے رپورٹ باز سروچے نیل نے بیل گرانڈ کر دی ہے آج نیائے ہوا ہے آپ سچ کو دوا سکتے ہو لیکن مٹا نہیں سکتے آج ماننی ہے سپریم کورٹ کے آدیش بھارتی جنگتہ پارٹی کے موہ پہ ایک کڑا تماشا ہے جیل والا سی ایم اب بیل والا سی ایم ہو گیا ہے آج مانسپا کے ہنسپوپوں پہ پانی پھر گیا وہ لوگ بخش کے نیزاؤں کو جیل میں ڈال کے سکتہ میں بنے جانا چاہتے ہیں اروند کیجریوال جی شراب گھوٹال کے کنگ پن ہے تانہ ساہی کتنا بھی مجبوط ہے اسے اگر ہارنا پڑتا ہے اروند کیجریوال میں ایک بوند نیتکتہ نہیں بچی ہے بہت زیادہ سمیں تک جھوٹ کے دم پر آپ سچ کو قید نہیں کر سکتے ان کو بیل ملی ہے اپراز مکت نئے ہوئے ہیں ہم اس تانہ شاہی سے درنے والے نہیں ہیں آپ کی گلاہوں کی گھٹری پہ اگر کوئی شید ہو رہا ہے کے بعد ایک تو اس کا ہم علاج کو بھی کر سکتے سپریم کورٹ نے آج پی بی آئی کو دوبارہ سے پنجرینی کہل چلتا کہہ دے ایک آروپی بیل پر باہر آیا آپ نے ایجنسیوں کو اپنا کیج پیرٹ بنا کے رکھا ہوا ہے باج آئیے کیونکہ کل کو جواب ستا میں نہیں ہوں گے یہ ایجنسیز آپ کے دروازے پہ بھی دستک دے گی گورٹ کے ذریعے کوئی نہیں نکلتا نا نکلتے ہیں تو صرف عدالت کے ذریعے قرارہ تماشا ہے یہ موڈی سرکار موڈی سرکار موڈی سرکار موڈی سرکار گال پر تماشا بتا رہی ہے ابھی ہم نے دیکھا منیش سعودیہ صاحب کہہ رہے تھے کہ پیجرے کا توتہ بنا کر کے رکھا ہوا ہے ایجنسیوں کو تو کل ملا کر کے جیت کا جشن فل آن ہے زمانت کی خبر سننے کے بعد اور ابھی تو باہر آنا باقی ہے ارون کیجری وال کا پریم شکلہ جی لگتا ہے پریم شکلہ دی چک میری آواز نہیں پہنچ رہی ہے پریم شکلہ جی آپ کو آواز مل رہی ہے نہیں آ رہی ہے پریم شکلہ جی کو آواز نہیں آ رہی ہے گھنیندر بھارت دواج ہے ہم آدمی پارٹی کے سپوکس پرسن گھنیندر بھارت دواجی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے منیش سعودیہ نے کہا ہے پنجرے کا توتہ یہ دوہزار بارہ کا ذکر کیا ہے کورٹ نے کہا ہے کہ اس چھوی سے آپ کو باہر آنا چاہیے گرفتاری کو دونوں جوجوں میں سے کسی نے بھی غلط نہیں بتایا ہے زمانت کو غلط بتایا ہے تو کل ملا کر کے کچھ ایک بیان ایسے ہیں جو راجنیتی سے پریرت لگ رہے ہیں آم آدمی پارٹی کے دیکھیں انوراگ جی آج سپریم کوٹ نے اروین کیجریوال جی کو بےل دے کر یہ سندوش دے دیا ہے کہ بھارت میں سبETHان سے اوپر کوئی نہیں ہے آج سپریم کوٹ نے صاف صاف کہا کہ سی بی آئی نے اروین کیجریوال جی کو صرف اس لیے آریسٹ کرا تاکہ وہ جیل سے باہر نہ آ پائے جیسے ای ڈی کی ماملے میں سپریم کوٹ نے جمانت دیا اروین کیجریوال کو سی بی آئی نے ان کو آریسٹ کر لیا کیونکہ سی بی آئی کو ان کے مالک کا عدیش تھا کہ کسی بھی طریقے سے کیجریوال باہر نہیں آنے چیئے کیجریوال جی کو لور کوٹ نے بیل دی اس کے خلاف یہ ہائی کوٹ چلے گئے اس کے بعد سپریم کوٹ نے بیل دی لیکن چیسے ہی ایڈی والے معاملے میں بیل ملی سی بی ایڈی نے رس کرلا آج ہونے بل سپریم کوٹ نے کہا کہ آپ نے دھائیس سال تک اریس کیوں نہیں کرا اس کا مطلب صاف صاف ہے کہ سی بی ای کے اوپر دباب تھا سی بی ای کو آج مینہ نہیں کوٹ نے کہا کہ یہ تو توتہ مینہ کی طرح سی بی ایڈی کام کریں کون ہے توتہ مینہ کا مالک بھارتی جنتہ پارٹی اس پنجرے کا مالک کون ہے امیر شاہ آج امیر شاہ کو نیتکتہ کے ادھار پر استیفاد دیونا چیئے کہ امیر شاہ کے ادھرست جو سی بی ایور ایڈی ہے وہ پولٹیکل وینڈیٹا کے چلتے ہوئے وہ بیروزی دلوں کے نیتاؤں کو جھوٹے کیس میں فچا رہی ہے پورے کا پورا کیس فرضی ہے دھائیس سال ہو گئے پانسو سے زیادہ جگہ ریٹ ہو گئی ایک روپے کی رکوری نہیں ملی ایک روپے کی پنیٹرین نہیں ملی ایک انڈیپینڈنٹ مکتہ نہیں ہے ارے گھنیندر جی کیس فرضی ہے تو رہائی ہو نیچے یہ تھی دیکھیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ کوٹ کا کام تو بیل دینا نا کوٹ نے بیل دی دی ارے رہا بھی تو کوٹ ہی کرے گا رہا بھی تو کوٹ ہی کرے گا گھنیندر جی میں کہہ رہا ہوں انواق جی انواق جی دیکھیں سنیں آج بھارتے جنتہ پارٹی کے لیے بہت برا دن ہے آج ان لوگوں کے لیے کیونکہ ان لوگوں نے ایک ساجش رشی تھی کہ ہم آدمی پارٹی کو بدنام کیا جائے اربین کیجریوال کو بدنام کیا جائے اربین کیجریوال کو جیل بھیج دیں گے تو آم آدمی پارٹی ختم ہو جائے گی دلی کی سرکار ختم ہو جائے گی پنجاب کی سرکار ختم ہو جائے گی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی بھی جھوٹے کیس میں کسی کے اوپر بھی درج کر کے آپ اس کو جیل بھیج سکتے ہو لیکن کوٹ بیٹھی ہے کوٹ نے آج بتایا ہے کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے پاس کوئی انڈیپینڈنٹ ویٹنس نے کچھ نہیں تھا صرف اور صرف اربین کیجریوال کو بدنام کرنے کے لیے انہیں ارے بھائی دیکھیں جسٹس سوریکانت نے کیا کہا ہے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ بہت خوشی میں ہیں بہت اتصاہت ہیں میں اس خوشی میں کھلن نہیں ڈالوں گا جسٹس سوریکانت نے کہا ہے کہ اگر کوئی ویکتی پہلے سے حراست میں ہے جانچ کے سلسلے میں اسے دوبارہ ارسٹ کرنا غلط نہیں ہے سی بی آئی نے بتایا ہے کہ ان کی جانچ کیوں ضروری تھی دوسرا پوائنٹ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یاچکہ کرتا کی گرفتاری عوید نہیں ہے سی بی آئی نے نیاموں کا کوئی اولنگن نہیں کیا ہے انہیں جانچ کی ضرورت تھی اس لیے اس کیس میں ارسٹنگ ہوئی ہے گنندر جی میں کہہ رہا ہننوراک جی یہ دبل بینچ تھی دونوں جج کے کونٹرڈکٹری ریمارکس تھی اچھا دوسرا جج نے بھی یہ کہا تھا کہ کیجری والی جی جو ارسٹیشن ہے یہ غلط ہے ارے زمانہ دونوں نے ہی مل کے دیئے انہی دونوں نے مل کے زمانہ دیئے بیان بھلے کونٹرڈکٹری تھے میں کہہ رہا دونوں ججوں کے جو نیامارکس تھے وہ کونٹرڈکٹری تھے جمانت دونوں نے دیئے لیکن ایک جج نے یہ بھی بولا تھا کہ ڈھائی سال سے سی بی آئی نے ارسٹ کیوں نہیں کرا جب سی بی آئی کو لگا کہ ایڈی والے کیس میں اروند کیجریوال جی کو بیل مل گئی ہے سپریم کورٹ سے اروند کیجریوال جی جیل سے باہر آ جائیں گے تراند سی بی آئی نے ارسٹ کر لیا ڈھائی سال تک سی بی آئی سوتی رہی ڈھائی سال تک ان کی ایڈی سوتی رہی آج تک اروند کیجریوال جی کے سوتا ہوا آدمی کیسے سازش کرے گا سوتا ہوا آدمی کیسے کسی پنجرے کا توتا بن جائے گا میں یہاں پر رام کرپال جی کو لانا چاہتا ہوں وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں گھنیندری جی بھی لاتا ہوں سنیے سنیے رام کرپال جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں کیول یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھئے لیگل پوائنٹ میں بتا رہا ہوں عدالت میں دو چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی جب فیصلہ آتا ہے ایک ہوتا ہے ڈکٹم اور ایک ہوتی ہے ورڈکٹ ڈکٹم کا مطلب observation جہ جہے کیا کہتے ہیں لیکن اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا بات یہ ہوتی فیصلہ کیا ہوتا ہے تو ایک میں بتا دوں کہ ٹپنیاں اپنی جگہ ہوتی ہیں لیکن میں صوبہ سے دیکھ رہا ہوں جب سے یہ ہوا ہے لوگ فیصلے پر بات نہیں کر رہے ہیں جو سب سے مہترپون چیزیں لوگ observation پر بات کر رہے ہیں میں کیول یہ کہنا چاہتا ہوں جیسا ابھی آپ نے کہا دو چیز ہمیں سمجھنی چاہیے بیل ملی ہے بری نہیں ہوئے ہیں ریلیف ملی ہے ریہائی نہیں ہوئی ہے پرائیما فیسائی میٹر اس میں ہے جیسا ابھی گھراندین جی کہہ رہے تھے کہ کوئی سبوت نہیں ملا تب تو آج بری ہو جانا چاہیے تھا دیکھئے کیس ایڈمیٹ ہے کیس چلے گا اور مت بھولیے کہ لالو جی کو بھی بیل ملی تھی جب مقدمے کا فیصلہ ہوا تو جیل ہوئی دیکھئے یہ ہم نہیں کہتے ہیں کیا ہوگا نہیں ہوگا بات فیصلے کی کر لیجئے اور ایک جج کی ٹپڑی پر مت جائیے ہائی کورڈ کے جج نے جب اسی معاملے میں کیا کیا لکھا تھا وہ بھی دیکھ لیجئے تو میرا یہ کہنا ہے کہ observation پر بحث ہونے کے بجائے فیصلے پر اگر آپ لوگ بحث کریں کیا فیصلہ ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں زیادہ سارتھک بحث ہوگی آج کا جو فیصلہ ہے اس کے کیا امپلکیشن ہوں گے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں ورڈکٹ پر چھوڑ دیجئے کیا کہا ہے کہنے کا گرینزی میں لاؤں گا آپ کو میں لاؤں گا میں پریم شکلہ جی کا رکھ کروں گا اور اس سے پہلے بتا دوں یہ تصویریں جو ہیں اربین کیجریوال کے گھر کے باہر کی تصویریں ہیں جا ان کے سمر تک جشن میں جھوم رہے ہیں یہ دیکھئے تصویریں کس طریقے سے وہ جشن میں جھوم رہے ہیں پریم شکلہ جی زمانت ملی اربین کیجریوال کو ایک بار پھر اور اس بار ہریانہ الیکشن سے پہلے ملی ہے تو مطلب ان کو ملی ہے بیل اب وہ کس کا بگاڑیں گے کھیل کیونکہ حملہ وار ہو گیا ہے وپاک شاپ پر کیا رہے بھی پنجرے کا توتہ اور کانگریس نے تو یہ تک کہا ہے کہ یہ تماشا ہے آپ کے گال پر بھارتی جنتہ پارٹی کے پریم شکلہ جی آپ کو میری آواز مل رہی ہے ابھی آپ کی آواز آئی ہے جی میرا پرشنی یہ ہے کہ کانگریس سے لے کر کہ تمام وپاکشی پارٹیاں کیجریوال کی زمانت کا جشن تو منائی رہی ہیں لوگتندر کی جیت ایک بار پھر اسے بتا ہی رہی ہیں لیکن اس بار وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار پر بھی حملہ ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے کہ بڑا زور کا تماچہ سپریم کورٹ نے اس بار دیکھیں بڑا عجیب جو ہے باتیں لوگ کرتے ہیں اور کیا ان کو ہو گیا سمجھ سے پرے ہیں بھائی دعوت ابراہیم کا بھائی اقبال کاسکر بھی جو ہے وہ جمانت پر ہے تو یہ دو ٹھاکرے کی گال پر تماچہ تھا دو ٹھاکرے کارکال میں جو ہے اس کو جمانت ہوئی بہت سارے اپرادیوں کو میں بمکانڈ کے دس اپرادیوں کو جانتا ہوں 1993 کے جو جمانت پر ہیں کنیہ لال کے ہتیارے جمانت پر ہیں ابھی بہت سارے لوگ جمانت پر ہیں تو وہ جمانت پر ہو جانے کے کارن جو ہے جانچ ایجنسیوں کے گال پر یہ تماچہ ہوتا ہے سرکار کے گال پر یہ تماچہ ہوتا ہے تو کنیوہی کی جمانت ہوئی ہوگی تو ڈاکٹر مل مہن سنگھ کا تو ایک دم گال لال ہو گیا رہا ہوگا یہ راجہ کے سمجھے تو ان کے بچارے بال بھی نہیں بچے ہوں گے اتنے تماچے پڑے ہوں گے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کیا بھائی سپریم کورٹ صاف طور پر کہہ رہا ہے کہ آپ کی گرفتاری جو ہے وہ نیمہ ان کو صرف جیل میں ڈالنے کے لیے جو سی وی آئی نے ان کے اوپر اس طرح کا کاروائی کری ہے میں یہ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر سنجے سنگھ کی جمانت ہوتی ہے منی سوزو دیا کی جمانت ہوتی ہے اروند کیجری شہلیے میں اپنے سنباد آتا دیوش بھائٹی کا رکھ کر لیتا ہوں ایک بار پروندر جی پھر لوٹیں گے آپ کے پاس وہ اس وقت موقع پر موجود ہیں یہ تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں اروند کیجریوال کے گھر کی باہر کی تصویریں ہیں کتنی دیر میں رہائی ممکن ہے اروند کیجریوال کی دیوش دیکھیں گیٹ نمبر چار سے کمتری اربین کے دیوش باہر آئی ہے لیکن اس سے پہلے کاری کرتا ہوں کا جوز آپ کو دکھا لیتے ہیں بڑی سکھیا میں جو آم آجی پارٹی کے کاری کرتا ہے وہ یہاں پر پہنچے ہیں اور آتیس باجی اپ سے تھوڑی دیل پہلے کی گئی تھی اور اب پورا جشن منایا جا رہا ہے راج گانے اور ایک کاری کرتا ہوں کا جوز دیکھ سکتے ہو ایک لمبے سمیں کے پاس ان کے جو نیتا ہے وہ باہر آ رہے ہیں لڑوں باٹے جا رہے ہیں جب سے سپریم پورٹ کا اوڑر آیا ہے لگاتا کس طرح کی جو تصویریں ہیں وہ سامنے آ رہی ہے اور بات بھی کر لیتے ہیں نیتا آپ کے باہر آ رہے ہیں دیکھیں بڑی رہت ملی ہے دیکھیں بہت بڑی رہت ہے اور تیش کی لاکھوں مائلہوں کو جن کو بیٹا آرون تیش ریواز آج جیل سے باہر آ رہے ہیں دیکھیں تصمیریں بھی دیکھ لیتے ہیں اس طرح کا کیمپین جو ہے پہلے ہی آمازیو پارٹی شروع کر چکی تھی اور یہ امید تھی پارٹی کو کی ان کے جو لیتا ہے وہ پہنچیں گے اور ان تصویروں کے جریعے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کتنا جوس ان کارے کرتا ہوں میں اور خاص اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ دو اسٹیٹ میں چنا ہوں نے ہریانہ میں آمازیو پارٹی چنا ہوں میدان میں اور اس کے بعد ڈلی میں اگلے تار شروعات میں ہی چنا ہوں تو ایسے میں اس رہا ٹھیک ہے دیوش لوٹوں گا لوٹوں گا آپ کے پاس ضروری ہوا تو آئیں گے دیوش بھاڑی دکھا رہے ہیں کس طریقے سے ایرون کجریوال کے گھر کے باہر جشن من رہا ہے کنچنا یادہ ہمارے ساتھ ہیں آر جڈی سے کنچنا میں ابھی منو جہا صاحب کا بیان سن رہا تھا پنجرے کے توتا والا بیان جو ہے سپریم کورٹ نے دوہزار بارہ میں دیا تھا آپ کو بھی سنگیان میں ہوگا جب من مہن سنگھ صاحب کی سرکار تھی آج کورٹ نے صرف یہ کہا ہے کہ آپ کو اس چھوی سے باہر آنا چاہیے لیکن یہ منو جہا صاحب کا بڑا پتی جنگ بیان تھا انہوں نے کہا کہ وقت سے ڈرنا چاہیے جب یہ سرکار جائے گی اور کسی اور کی سرکار آئے گی تب پھر یہی سی بی آئی یہی ای ڈی آپ کا دروازہ کھٹ کٹ آئیں گی ارے میں نے کچھ کیا نہیں ہے تو مجھے کیوں ڈرنا چاہیے اپوزیسن کے لیڈروں کو ابھی یہاں رام پیپال جی بولے کی جج کیا کہتے ہیں اس پر نہیں جانا چاہیے فیصلے میں کیا آتا ہے اس پر جانا چاہیے سر جج کیا کہتے ہیں اس پر بھی جانا چاہیے اور جج کس کو اپنے گھر پر انوائٹ کرتے ہیں اس پر بھی جانا چاہیے کیونکہ ہر کسی چیز کا مائنے ہوتا ہے اور اس پر تو جانا ہی چاہیے کہ جج کے فیصلے میں کیا تھا لیکن اس پر بھی جانا چاہیے کہ 95%, 96% جو ایڈی اور سی بی آئی کے کیسز ہیں وہ اکیلے وہ اپوزیسن کے ہی لیڈر پر کیوں ہیں اور آپ بتائیے آپ کے پاس جو جاتا ہے وہ ایک دم گودھ کا دھولا ہو جاتا ہے اور جو آپ کے پاس نہیں ہے اس کے اوپر کیس ہوتا ہے وہ جیل میں جاتا ہے اس سے ہمیں تو سکھ ہوتا ہے ہمیں تو انپریہ جی کی پارٹی جدیوں پر بھی سکھ ہوتا ہے کہ کہیں نیچی جی ڈر کے مارے تو نہیں گئے یہ تو انپریہ جی ہی بتائیں گے پارٹی کے پاس ہے ابھی ایڈی اے کے گھٹک میں شب میں اس سکھ ہوگا کیونکہ جو نہیں گئی ہیں ان پر تو کیس ہے اور جو گئے ہیں وہ تو واشنگ ماشین ونڈ دھول گئے ہیں تو اس میں آپتی جنگ کیا ہو گیا تو نیتیج جی کے گھر ایڈی آئی کو کیوں جانا چاہیے سی بی آئی کو نیتیج جی کے گھر کیوں جانا چاہیے نہیں سی بی آئی کو نیتیج جی نہیں ایک شکھ ہوتا ہے جب آپ سارے اپوزیشن کے لیڈروں کو جیل میں ڈالتے ہو اور چناؤ کے پہلے تیجسپی جی لالو جی محیشہ بارکی جی ہو چاہے رابڑی جی ہو ان سے آپ پوستاش کرتے ہو میں وہی تو کہہ رہا ہوں کنچنا جی کہ سی جی آئی کے گھر گانیش پوجہ میں جب پردان منتری گئے تو لوگوں نے سوال اٹھائے آج وہی لوگ کہہ رہے ہیں بابا ساہب امبیٹ کر کے سمویدان کی جیت ہوئی ہے وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ماننیہ سپریم کورٹ نے نیائے کی جیت کی ہے تو مطلب سوویدہ جنک راجلیتی نہیں ہونی چاہیے یہ ایک ہی امت ہونا چاہیے یہ ایک ہی رائے ہونی چاہیے نہیں 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 انوراق جی سوویدہ جنک نہیں حال کے دیموں میں اگر آپ ابجید گانگولی جی کا کیس دیکھیں گے اگر آپ ویسٹ بینگول میں اور نمتہ جی ہمیشہ کہتی تھی کہ یہ بائیسٹ ان کے ججمنٹ آتے ہیں اور اس کے بعد وہ ممبر آپ پارلیمنٹ چن کر جاتے ہیں بینگول سے جیت کر جاتے ہیں آپ جو ہے ربی دیوکر کا کیس دیکھ لیجئے اور ہاں بات میں جو دورجار درس کے برینلی کیس میں انہوں نے ججمنٹ دیتے ہوئے ایک دم یوگی جی کی تاریخ کر دی تھی اتنی تاریخ کر دی تھی کہ اتنا کوئی ان کا لیڈر کوئی نیتا اور کاری کرتا نہیں کرے گا جتنا جل صاحب نے کر دیا تھا ایسے انوارمنٹ میں جب آپ جاتے ہیں پردان منتری جی کے سجائے کے گھر پر تو ایک پابلک پرشپشن جو بنتا ہے کہ کہیں آگے پارسیلٹی تو نہیں ہوگی بائیسلس تو نہیں ہوگی اس پر سوال کھڑا ہوا تھا سوال اس پر نہیں کھڑا ہوا تک پوجہ ہو رہا ہے یا مسجد میں گئے اس پر نہیں جو اپنے انوارمنٹ بنا دیا ہے بائیس ہونے کے لیے پوجہ میں جانے کی بھی ضرورت کیا ہے پردان منتری کو کنچنا جی بائیس ہونے کے لیے پوجہ میں بھی جانے کی ضرورت کیا ہے نہیں نہیں سوال یہ نہیں ہے کہ پوجہ میں گئے کہ عید میں گئے سوال وہ نہیں سوال یہ ہے کہ جب ہم ہمارا law کہتا article 50 کی judiciary executive legislature power کو separate دکھنا چاہیے اور separate ہونا چاہیے اور جب ایسا محول بنا ہوا ہے کہ ایڈیو سی بیائی ہو کوٹ ہو ججز ہو ایک پیور کچھ چل رہا ہے بی جے پی کی طرف میں ایسے میں سی جی آئی صاحب کو بچنا چاہیے ہمارا یہ کہنا تھا اور اس کو آپ جیسے بھی explain کریں لیکن ہمارا کہنا تھا کہ power separate ہونا چاہیے power separate دکھنا چاہیے ہو چاہے کانگریس کی ہو اب آپ سوال اٹھاؤ کہ کانگریس میں منوہ سنگھ کا چاہے وہ کانگریس کی ہو میں کھڑ کر کہہ رہی ہوں چاہے وہ بی جے پی کی ہو چاہے وہ ہماری کیوں نہ ہو جو power ہے آپ استعمال کریں گے ایڈی سی بی آئی کا نہیں ہم نے کہا کہ ایک پردیوی کا ایک law ہے reaction ہر action کا ایک reaction ہوتا ہے تو آپ در یہ تھوڑا اگر آپ نہیں دریں گے اور آپ سارے opposition کو جیل و پھر دیں گے تو آپ opposition آنے کے بعد power میں موڈی جی کی آرتی تو اتارے گی نہیں یا انپریہ جی کی آرتی تو اتارے گی نہیں واہ واہ آپ نے کیا اچھا شروع کیا تھا ہمارے ساتھ تو ہر action جو آپ آج لوگیں اس کا ایک reaction کچھا ہوتا ہے اب آپ نے اب آپ نے رام کرپال جی پر سوال اٹھایا تھا میں پہلے ان سے reaction لے لیتا ہوں پھر انپریہ جی کے پاس جاؤں گا رام کرپال جی نہیں جو کہہ رہی ہیں میں تو کیول یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئیہ اہم فیصلہ ہوتا ہے ورڈکٹ پر جرور آپ جو ڈکٹم ہے اس پر جرور بات کیجئے لیکن یہ جو آپ ابھی آپ جس طرح cjai اور پردھان منتری کو لا رہے ہیں تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کلپ نہ کیجئے اگر آج بیل ریجکٹ ہوئی ہوتی تبہ ہی کنجا جی کہتی کہ موڈی جی گئے ہی اسی لیے تھے کہ بیل مد دیجئے گا اب آپ سوچئے آج تو ان کے جانے کے بعد بھی بیل ملی ہے جس کو تمام لوگ کہہ رہے ہیں کوڑ جندہ بات بہت اچھا یہ ہوا ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ جیسا کہ وہ کہہ رہی تھی مجھے یاد ہے اچھی طرح جو ہونا بھی چاہیے لالو جی کی بیٹی کی شادی میں موڈی جی گئے تھے پٹنا جہاں بھی ہوئی تھی مجھے یاد ہے یہ دیکھئے کوئی پد ملنے کا مطلب ہے کہ ویقت کی نجتہ اس کی سوادھینت وہ سرو پر ہوتی ہے باقی سروکار میں کسی کی شادی میں بیعہ میں گھنے پوجن میں ایسی جگہ پہ جانے سے آپ اس کو بھی راجنیتی گرنگ دینے کی کوسس جو لوگ کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت ہی نہایت غلط ہے میرے حساب سے غلط ہے اسے نہیں کرنا چاہیے جوڈی سیری اپنے حساب سے کام کر رہی ہے میں کیول یہ بات یہ کہہ رہا تھا کہ آج کی طریقی جیسا آپ نے کہا اس بات کو بیل کو سچائی کی جیت ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسا کہ ابھی انہوں نے کہا تمام لوگ بیل پر بیل ایک سامان مولک ادھکار ہے کہ جب تک ثبوت اکٹھا اگر ہو گئے ہیں باقعدہ چھے مہینے سات مہینے جیل میں رہے ہیں سات مہینے کے بھیتر جب ثبوت اکٹھا ہو جاتا ہے اس کے بعد بیل ایک رائٹ بن جاتا ہے بیل نہ ملنے کا صرف ایک کارن ہوتا ہے کہ آدمی اگر باہر جائے گا تو ثبوتوں سے چھےڑ چھار کر سکتا ہے اور کوئی دوسرا ریجن اس کے بلیے نہیں ہوتا ہے اور جس طرح کی سرتیں لگائی گئی ہیں ایروند کیجریوال کے باہر آنے پر اب آپ کلپنا کیجئے 21 دن کے لیے جب نکلے تھے تب تو معلوم ٹیمپوری اب اگر یہ مقدمہ چار سال پانچ سال چلتا ہے سپوچ کر اور اگر کیجریوال جی مخمنتری کے روپ میں کام نہیں کر سکتے وہ سچوالے نہیں جا سکتے اب آپ یہ سوچ لیجئے کہ ایک پیون سچوالے جا سکتا ہے کیجریوال جی نہیں جا سکتے ایک بڑی خبر اس وقت کیجریوال جی سے جڑی ہوئی آرین دے دیتے ہیں ڈلی کے سیم اربین کیجریوال کسی بھی وقت تیار جیل سے باہر آ سکتے ہیں تیار کے باہر حل چل تیز ہے آپ کو بتا دیں رہائی سے جڑا ہوا آدیش کافی دیر پہلے جیل پرشاسن تک پہنچ چکا ہے لہذا آپ کسی بھی وقت اربین کیجریوال جیل سے باہر آ سکتے ہیں جیل کے باہر اربین کیجریوال کی پتنی سنیتا کیجریوال اور عام آدمی پارٹی کے تمام بڑے نیتا اس وقت موجود ہیں کیجریوال کے گھر کا حال ہم نے آپ کو بتایا ہی کہ دیکھی رہے ہیں آپ تصمیریں کہ کس طریقے سے وہاں جشن کا ماحول ہے گھنیندر بھارتواجی گھنیندر بھارتواجی گھنیندر بھارتواجی کے پاس ہم جائیں اس سے پہلے ہم اپنے سنبادداتا کا رکھ کریں گے چلیے انوپریہ جی کا رکھ کرتا ہوں میں انوپریہ جی کنچنا یاد پوچھنا چاہتی ہیں انہیں ڈر ہے کہ شاید سوشاسن بابو بھی کسی مجبوری کہ چلتے ہی سرکار کو سمرتن دے رہے ہیں انہوں نے صاف طور پر کہا کہ بھئی کیا مجبوری ہے سرکار کو سمرتن دینی کی میری سمجھ میں نہیں آ رہا حالانکہ وہ بتا نہیں پائیں کہ سوشاسن بابو کے گھر ایڈی کا دروازہ کیوں کھٹ کٹانا چاہی ایڈی کو یا پھر سی بی آئی کو دروازہ کیوں کھٹ کٹانا چاہی انوپریہ جی کنچنا جی نے بہت اچھی بات کہی یہ یونیورس کا لاؤ ہے کہ آپ جیسا کریں گے ویسا آپ کو پلٹ کے ملے گا چارہ چھوڑائیے گا تو جیل جائیے گا ناکری کے بدلے جمین لیجے گا تو جیل جائیے گا ناکری جیسی کرنی ویسی بھڑنی ہے اب آپ پشو کے چاہ کو نہیں چھوڑ پا رہے ہیں آپ کو جس جنتا نے آپ کو سراخو پہ سراہا اور سرکار بنائی اس کے بدلے اس کو ناکری دینے کے بدلے جمین لے رہے ہیں اتنا انیائیت تو نہیں ہوتا ہے انیائیت ضرور ہوتا ہے دیر سہی لیکن ہوا اور آپ کے نیتا جو کبھی بیہار کے مخمنتری ہوا کرتے تھے جیل میں رہے بہت آپ نے پوچھا بھی کس کارن سے جائیں گے مجھے لگتا ہے نوراک جی ان کو شاید نہیں پتا ہو لیکن پتا کر لینا لمبے سمجھ ہم نے بھاجپا سے الگ ہی سرکار کے روپ میں کام کیا اور ان سے سمبند بچھے د رہا لیکن ہمارے گھر EDCBI نہیں آئی کیوں نہیں آئی جب ہم نے غلط کیا ہی نہیں کہ بھائی سمجھدان خطرے میں ہے دیش میں بھائی سمجھدان خطرے میں ہو جائے گا پھلا اس دیش پربود ہے وہ جانتی ہے کہ کسی سرکار میں جنہید کی بات ہوتی جنتا کی گاڑی کمائی ہے اس کمائی سے اپنی سمپتی کو بڑھایا جاتا ہے آپ کو جان کر آشن ہوگا نوراک جی پٹنا جو بیہار کی رالدھانی ہے اس رالدھانی میں سب سے زیادہ اگر زمین کسی کے پاس ہے آدرنی لالو پرشاد یادر جی کے پریوار کے پاس چلیے پرسنل اٹیک نہیں کرتے میں آ رہی ہوں میں آ رہی ہوں لیکن انہوں نے کہا کیوں آئے گا EDCBI ہمیں تو نہیں لگتا ہے کہ ہم نے اپنے پریوار کی سمپتی کو بڑھایا ہمیں تو نہیں لگتا ہے کہ ہم نے کسی چارہ گھوٹالا کیا یا جنہیت کی بات نہیں کی ہو لیکن آج آپ کی بات کر رہے ہیں سپریم کوٹ نے جو فیصلہ نہیں کہنی جو ریہائی دی ہے یہ آپ کے لئے اچھی بات ہو سکتی مہاگٹ مہاگٹ مندھم کی راج نیتی ہے جھوٹ کی راج نیتی ہے ان کو دیش کی جنتا بتا دیتی ہے کہ ان کی ستتی کیا ہے لیکن اتو ساہیت ہو کر کے آپ سپریم کوٹ پر بھی اگر اپ ٹکھ نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ دیش کو کمزور کرنے لڑائی کیونکہ یہ سوال ابھی سے وپکش اٹھا رہا ہے کہ کیجریوال کی بیل پر بی جے پی کو مرچی کیوں لگ رہی ہے بی جے پی آہت کیوں ہے ہم کو کہا مرچی لگ رہی ہے بھائی سونیا گاندھی کو بیل ہوئی چار سو بی سی کی کی راہول گاندھی بیل پر ہیں راہول گاندھی بیل پر ہیں ہم نے کبھی آپتی کی ہماری آپتی منی سی سو دیا بیل پر کوئی آپتی نہیں ہے بیل ایک پرکریہ ہے سمیدھان میں آپرادھ پرکریہ کی ہے اچھا منہ جب وہ جیل میں گئے تھے تب کیا تھا وہ وہ کیا تھا مجھے بتائی ہماری تھی تو کوٹ ان کو رہا کر دینا چاہیے تھا ان کے خلاف ساجی ہوئی یہ بڑے نردوش بیکتی ہیں ان کو تو ڈسچارج کر دو یہ ڈسچارج کرنے کی پرکریہ ایک نہیں ہے اس دیش کی کانونی پرکریہ میں جو نردوش ہیں ان کو عدالت نردوش کے ہونے کے آدھار پر ان کو بری کرتی ہے کی نہیں کرتی ہے اور آپ نے ٹرائل کوٹ پہ بحث کی آپ نے سپریم کوٹ پہ بحث کی نہ ٹرائل کوٹ کہہ رہا ہے کہ نردوش ماملہ ہے نہ سپریم کوٹ کہہ رہا ہے نردوش ماملہ ہے نہ پرمان نہ گوا کوئی نردوش نہیں کہہ رہا ہے اور جیٹلی کلاب آپ نے آروپ لگایا کان پکڑ کوٹ معافی مانگنی پڑی نا کوٹ نے آپ سے ثبوت مانگ آپ پاس تھا نہیں یہاں ثبوت ہے یہاں بھی ED کو معافی مانگنی پڑتی CBI کو معافی مانگنی پڑتی ارمید کیجری وال نے کان پکڑ کر نتین گٹ کری جی سے معافی مانگی اگر مانگی تب بھی آپ پترکار اور رینک کر تھے تو ان کو کیوں معافی مانگنی پڑی ان کو دینا چاہیئے تھا نہیں لیکن سپریم کوٹ نے گرفتاری کی ٹائم پر سوال اٹھائے ہیں دیکھیں اس میں ہوئے دس بار ان کو ایرسٹ کیا تو پی ملے میں ان کی گرفتاری پر کسی کے سوال نہیں ہے اب ایک جج کو باقی پرکریہ کو لے دوسرا جج کہہ رہا ہے کہ پرکریہ ٹھیک ہے ایک جج کا کہنا ہے کہ بھائی اس سوال نہیں کرنا چاہیئے تھا ٹائم پر سوال اب یکت یعنی چور چور موسیرے بھائی ایک چور دوسرے چور کے بارے میں کہے گا کہ یہ شریف ہے اس کو کیوں بھائی چور موسیرے بھائی ان کو بتا رہے اور EDCBI کو توتہ میں نہ بتا رہے جی میں نے کہا آپ چور چور موسیرے بھائی انہیں بتا رہے اور EDCBI کو توتہ میں نہ بتا رہے آنراج جی آپ اس کے سمجھے کارنا آپ کی آواز نہیں آرہی آچھا چلیے یہ دکت ہم دور کرتے ہیں گھنیندر جی کا روک کرتے ہیں گھنیندر جی اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی پوچھ رہے ہیں انہا اندولان کی یاد دلا رہے کہ کسی پہ سب پہلے اسے استیفہ دے دینا چاہیے تو ارون کیجری دن جیل میں رہ آئے اب تک استیفہ نہیں دیا کیا آپ دیں گے دیکھیں انہا جی پہلے تو میں پریم شکلہ جی کی اس بات کا جواب دیتا ہوں کہ جس صاحب کہتے ہیں جسٹس اجل بھائیہ سی بی آئی شوڈ ناٹ بی ایک جسٹس اجل بھائیہ سی بی آئی ارسٹ آف ارون کیجری وال واس انجسٹیفائیڈ یہ جسٹس نے اپنے کوٹ میں اپنے ریمار میں کہ جو ارون کیجری وال جی گرفتاری ہے وہ انجسٹیفائیڈ ہے وہ گیر کانونی ہے یہ جسٹس نے کہ کیونکہ سی بی آئی ای ڈی آج میں نہیں کہ ہنرے پر کوٹ نے کہ آج استیفہ دینے کا اگر کی طرح بیہیو کر رہے ہیں یہ ارمیش شاہ کا استیفہ بنتا ہے کیونکہ ارمیش شاہ اور نرندر موڈی نے جھوٹی کہانی لکھ ارون کیجری وال جی جیل سے باہر آئے دیش کے کروڑوں لوگوں کا پیار ارون کیجری وال جی ساتھ تھا سمیدھان کا کونچ ارون کیجری جی اس تانہ شاہ سرکار کو جھکانے میں سفل ہوئے آج ارون کیجری وال جی نے ثابت کر دیا کہ تانہ شاہ بھی جھکتا ہے جھکانے والا چھئی ارون کیجری جیل چلے گئے ویجی نائر جیل چلا گئے سنجے سنگھ جیل چلے گئے لیکن نرندر موڈی نرندر موڈی کے سامنے آنکھوں میں آنکھ ڈال کے نرندر موڈی سے سوال کرا دیش میں بڑھتی بے روجگاری پہ دیش میں بڑھتی مہنگائی پہ دیش میں بڑھتے مہیلاؤ پہ چار پہ دیش کی گٹی ہر سوڑے جیل جی 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 گریب کے کام کر تھے اور ابھی بڑی تو نہیں ہوئے جتنے نام آپ نے سنجے سنجھ جی کے گنایا آپ نے منیش سعودیہ کا نام گنایا آپ جتنے بھی نام گنایا ہم آدمی پارٹی کے منتریوں اور نیتاؤں کے وہ ابھی بڑی نہیں ہوئے سب زمانت پر ہیں باہر دیکھئے انوراک جی میں بھائی کہہ رہا ہوں کہ ڈھائی سال میں اس کیس کے اندر ایک روپے کی بھی منی ریکاوری نہیں ہوئی ایک روپے کی منی ٹریل نہیں انڈیپنڈنٹ ویٹنس کچھ نہیں میں وائی تو کہہ رہا ہوں پھر کو رہا کرنا چاہیئے تھا نا ان سب کو ٹریل تو شروع کر رہے کورٹ نے بھی یہ کہا تھا نیبل سپریم کورٹ نے منی سوڈیا جی کی بی لی کر رہے تھے انہوں نے کہا تھا کہ چھ مہینے کے اندر ٹریل ختم کرو کہ ٹریل چھ مہینے میں ختم کریں گے لیکن ابھی تک ٹریل شروع نہیں ہو جو بس کچھ نہیں ہے پورے کیس فرج ہے کچھ نہیں ہے کوئی دکت والی بات نہیں میں پریم شکلہ جی گلا اس سے پہلے رام کرپال جی کچھ کہنا چاہ رہے میں کیول یہ کہہ رہا ہوں یہ ہمیں یاد ہو رکھنا چاہیے سپریم کورٹ نے یہ مانا تھا کہ اس معاملے میں 333 یا 330 کروڑ روپے اسٹیبلیس ہو چکے ہیں کہ یہ پیسے آئے ہیں کھائے گئے ہیں یاد ہوگا آپ یہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ انڈویزوال کو کھوجو گئے تو سائد نہ مل پائے اس لیے یہ پیسہ اگر آیا ہے تو پارٹی فرنڈ میں گیا ہے یعنی پارٹی نے خرچ کیا تب جا کر ایڈی نے پارٹی کو اس میں شامل کیا یعنی اکیوز بنایا تو یہ بات تو تیہ ہے کہ یہ سرکار اس میں کون کھایا کون نہیں کھایا یہ پتہ بھلے نہ لگے لیکن یہ بات تو تیہ ہے کہ 333 کروڑ روپے 333 کروڑ روپے اس میں پیسہ گھپلا ہوا ہے یہ سپریم کورٹ نے مانا ہے تو کرپیہ یہ تو مان لیجئے کہ یہ گھپلا ہوا ہے اور اگر یہ گھپلا ہوا ہے تو آپ پارٹی کی سرکار تھی آپ پارٹی کے سرکار نہیں کیا ہوگا وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کانگریس ایجی پی نے کیا ہے تو ایک بات تو سٹیبلزد ہے اس لیے اتنی اپار خوشی مط من آئی ہے سپریم کورٹ یہ جو جج نے کہا ہے وہ یہ کہ جب ایڈی کی جمانت مل گئی تھی تب اچانک سی بی آئی جاگ اٹھی دو سال پہلے اگر سی بی آئی نے یہ چیز کیا ہوتا تب ہم مانتے یہ جو ٹائمنگ تھی تب انہوں نے کہا ٹائمنگ کو دیکھ لگتا یہ کہ سی بی آئی کے منساتھی کیجریوال باہر نہ آئے تو اس پر انہوں نے اپنا جو اپینیم دیا ہے اور اگر کیس سبوت ہی نہیں ہوتے تو آج دو بھری ہو گئے کیجریوال پھر بیل کا کیا مطلب میں پوچھ رہا تھا گھنندر جی پریم شکلا جی ابھی آپ کو آواز نہیں آ رہی تھی گھنندر جی کی لیکن انہوں نے سیدھے طور پر گری منتری امیش شاہ کا ستیفہ مانگا ہے انہوں نے کہا اروند کے جریوال کیوں ستیفہ دیں گے ستیفہ تو آج امیش شاہ کو دینا چاہیے پریم شکلا ماندی پارٹی آپ کو شڑی اندر کا حصہ مان لی میں نے کہا کہ اروند کے جریوال کب ستیفہ دیں گے کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کسی پر داگ لگ جائے چھوٹا ستیفہ دینا چاہیے تو انہوں نے دیکھیں بھرسٹا چار کا آنکار دیکھیں دو ہی تین بہت بار ایسی گھٹنائیں ہوئی ہیں دیکھیں یاکوب میمن جو ہے اس کو فانسیب کی سجا ہو گئی اس کی شویاتر میں اللہ اکبر کے نعرے لگے کشمیر بند ہو گیا اور یہ اروند کیجریوال بھرسٹا چار کے ماملے جمانت پر آ رہے یہ ڈھول تاس بجا رہے تو شریف آروند کیجریوال یاکوب میمن اور جو ہے آفزل گرو کی پنگت میں بھرسٹا چار کے ماملے میں بھرسٹا چار میں آروند کیجریوال آگے پتا نہیں کیا کیا کریں گے بھرسٹا چار کی ڈھٹھائی آگر کسی بھرسٹا 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 چار سب سے نئے سنسکرن ایک دم سی آئی فون 16 کی طرح سنسکرن کو دیکھ کر یہ بھرسٹا چار کیلئے مجھ پر ٹھیک رہ چکر میں جی گریندر جی بھرسٹا چار کا آئی فون 16 پرو بتا رہے ہیں روی کیجریوال کو پریم شکلا یاکوب بہمن سے بھی تلہ کر جو وہ آتنکواد میں تھے وہ یہ بھرسٹا چار میں ہیں دیکھیں انوناک جی بھارتے انتہ پارٹی والوں کی حالت یہ ہوگی کی کھسیانی بلی اور خمبہ نوچی آج ان کے پاس کسی بھی سوال کا جواب نہیں ہے آج موڈی جی کو مراد میں بھی نیتا آنے اس سرکار کے اوپر اڈانی امبانی کی دلالی کرنے کا اروپ لگا اس سرکار کے رہے تو سیبی کی چیئر پرسن نے پہلی بار ایسے سکس سیبی کا چیئر پرسن میں آیا جس نے سیبی کی چیئر پرسن رہتے چار جگہ سے تنخواہ لے رہی تھی کروڑوں روپے کا فائدہ کرو لیکن آج بھی وہ سیبی کی چیئر پرسن پوری کی پوری موڈی سکتار سپریم کوٹ جانا چاہیے ان کے خلاف آپ کو کوٹ جانا چاہیے اب تو کوٹ پر آپ کا بھروسہ بڑھ گیا ہے زمانت ملنے کے بات چلیے میرے پاس ڈیویٹ کا سمیں ختم ہوا میں سب مہمانوں کا بہت دھنیواد کرنا چاہوں گا تصویریں دکھائیں گے جب جیل سے باہر آئیں گے جشن منائی رہے ان کی پارٹی کے کاری کرتا ان کی درم پتنی دھنیواد تال چکے آج دیکھنے کل چام پانچ بجے پھر